بلیڈ پریشر کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ بلیڈ پریشر کھانے کے بعد بڑھ جاتا ہے کھانے سے پہلے بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو ہیڈک پروبلم بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ انزائیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور سائیکلوجیکلی آپ خود کو اتنا زیادہ کم جور سمجھتے ہیں کہ بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو بلیڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے دیکھیں بکار اگین بہت اچھا question ہے آپ کا یہ بھی آپ کے پاس lifestyle changes اور dietary changes کا مجموعہ ہے میں اکثر لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کھانے میں خود کتا نمک موجود ہے اس کے اوپر ہم اور زیادہ نمک add کر دیتے ہیں ہماری جو دن کی دیلی نمک کی requirement ہے وہ around 2300 miligram per day ہوتی ہے ہم بغیر سوچے سمجھے ان products کا ان مسائلوں کا استعمال کرتے ہیں جو ہماری دن کی ایک دن کی نمک کی requirement کو exceed کر جاتے ہیں اب بوڈی اس کو کچھ حرصہ برداشتے ہیں for example اگر ہم چائنی سوپ کی بات کر لیں اگر آپ چائنی سوپ کا ایک بول لیتے ہیں اور ہم لوگ کتنا سردیوں میں بغیر سوچے سمجھے گئے بیتے ہیں تو آپ کی دن کی دو دن کی نمک کی requirement exceed کر جاتا ہے اب بوڈی ایک حدتے کی چیزوں کو برداشت کرتی ہے ultimately آپ کی بوڈی جو وہ react کرنا شروع ہو جاتی ہے again جب آپ exercise نہیں کرتے آپ walk نہیں کرتے آپ کی جو blood circulation ہے آپ کی lymphatics they should keep flowing وہ clog ہونا شروع ہو جاتے ہیں stress factor بھی اس میں شامل ہے different دعائیوں کا بھی استعمال اس میں شامل ہے anxiety اس میں شامل ہے رات کو وقت پہ سونا اس سے شامل ہے تو یہ ساری چیزوں کا مجموع بن کے ultimative blood pressure کا problem ہوتا ہے again یہ reverse ہو سکتے ہیں ہاں اس میں 3 سے 5 مہینے لگتے ہیں لیکن diet اور lifestyle changes کے ساتھ آپ کی دعائیوں سے جان چھوڑ سکتے ہیں